بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں جتنے طلبہ ہیں جو اتجاج کر رہے ہیں چاہے وہ پنجاب کالج کے پنجاب گروپ کالج کے ہیں یا دوسرے بھی کسی یونیورسٹی یا کالج سے ان کا تعلق ہے جتنے بھی طلبہ اتجاج کر رہے ہیں اپنی بہن کو انصاف دلانی کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ڈرامے بازی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا دوسرے نمبر پہ حکومت کی جو ڈرامے بازی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی جو سیاست کھیل رہی ہے کر رہی ہے اس کی بھی ڈرامے بازی میں آپ لوگوں کے ائر ڈرامے بازی کہیں یا منافقت کہیں میری آپ سے گزارش آئے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنا پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنائی تھی جب اونٹ کا پاؤں کا کسی نے کار دیا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں تحیق لبیک کے علاوہ جتنے بھی سیاسی جماعت کے لوگ سپورٹر ہیں اور وہ کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ان سے بڑا کوئی ڈرامے باز یا منافق شخص نہیں ہو سکتا ہے جو شخص اس نظام کے ذریعے انصاف کی امید رکھتا ہے کہ ہم کو انصاف مل جائے جس نظام کے ذریعے انصاف ملے گا اس نظام کی طرف سب کوئی آنا بھی نہیں جاتا ہے اب ناظرین میں نے یہ ثابت نہیں کرنا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ریپ ہوا یا نہیں ہوا اس کو چھوڑ دو میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے طلبہ کی جو اتجاج کر رہے ہیں اور جانی کالج یونیورسٹیوں کو وہ نقصان پنچا رہے ہیں ان کو کھنڑات بنا دیا ہے بلڈنگ کو میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں ان کے زبان پر ایک ہی بات ہے کہ ہم اپنی بہین کو انصاف دلائیں گے ہم اپنی بچیوں کو انصاف دلائیں گے انصاف کے بغیر ہم گھر میں نہیں جائیں گے اب ناظرین فار ایزمپل کے آپ تسلیم کر لو کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے مان جاتے ہیں تو کیا سب سے بہترین طریقہ یہ نہیں تھا کہ کالجوں کا بائی کارٹ ہوتا کالجوں کے آگے بیٹھ جاتے ہر پورے پاکستان کے کالجوں کے آگے سٹوڈینٹ بیٹھ جاتے کہ جب تک اس بچی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پنچایا جائے گا ہم اتجاج ختم نہیں کریں گے یہ بلڈنگوں کو کیوں نقصان پنچا رہے ہیں یہ توڑ پھوڑ کیوں کر رہے ہیں یہ جلاؤ گھراؤ کیوں کر رہے ہیں یعنی کہ آرام سے بیٹھ جاتے اتجاج کرتے اور کالجوں کا بائی کارٹ کرتے اور جو سٹوڈینٹ کالج جانا چاہتا اس کا رستہ روک دیتے کالجوں کے گھراؤں کے سامنے بیٹھ جاتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے انہوں نے توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ شروع کر دیا ہے دوسرے نمبر پہ اگر ان کو اپنی بہین کی فکر ہے میں نے پہلی بات کر دیا ہے کہ پرکزمپل یہ سچ ہے پھلکم مان جاتا ہے ان کو اگر بہین کی فکر ہے تو میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کالج اونیورسٹی میں جو لوگ بہینیں بناتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کس تار اور کس امید میں ہوتے ہیں لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بہینوں کا توحفظ کر رہے ہیں اب ناظرین کی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بہینوں کے لیے پاکستان میں جو لوگ بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دے گے ہر مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے تو میرا سوال ان طالب علموں سے ہے یا ان طالب علموں کے سپورٹروں سے ہے کہ تقریباً تین سال سے افشان لطیف یعنی کہ ایک طرف اس کے لیے پورا ملک جل رہا ہے کہ نہ لڑکی کا بیان سامنے ہے نہ کوئی گواہ سامنے ہے نہ کوئی قاتل سامنے ہے کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئے لیکن پھر بھی ہم معم جاتے ہیں کہ وہ سچ ہے اس کے لیے اتجاج کر رہے ہیں اپنی بہین کو انصاف دلا رہے ہیں لیکن دوسری طرف چار سال سے افشان لطیف کاشانہ جو یتیم خانہ دار رمان ہے اس کی جو سپریڈنٹن تھی وہ چار سال سے ڈیلی کی بنیاد پر وہ ثبوت دکھا چکی ہے لڑکیاں سامنے لا چکی ہے وہ سب سے بڑی مثال اس کی اپنی ہے کہ اس کو نوکری سے نکالا گیا جو عمران خان کے دور کا جو وزیر تھا اجمل چیما اس کے ساتھ اس کے ٹاک شو موجود ہیں ان کی سم ڈیبیٹ موجود ہے وہ بار بار چار سال سے چلا رہی ہے کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی بچیوں کو ان وزیروں کو پیش کیا جاتا تھا ایک بچی کو مار دیا گیا ہے وہاں کسی کی غیرت ہی نہیں چاہی کسی نے اس کیو پر آواز نہیں اٹھائی کسی نے اتجاج نہیں کیا لیکن اس رڑکی کے لیے اتجاج ہو رہا ہے جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں مل رہا ہے جس کے کوئی کیس بھی سامنے نہیں آئے لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ کسی کی بچی کے ساتھ بھی زیادتی ہونی چاہیے اس کو کیفرہ قدار تک پہنچانا چاہیے لیکن اس موجودہ نظام میں ناممکن ہے پتہ نہیں کس بے گناہ کو وہ پکڑ کے لٹکا دیں گے یہ تو ناظرین ان کی ہے اگر آپ ابھی حکومت کی میں بعد میں آتا ہوں یعنی کہ افشا لطیف ہو گئی یا اس سے پہلے عمران خان کے دور میں ایک لڑکی ایک عورت تھی جس کا نام تھا تیب آگل جو جوید اقبال تھا اس کے ساتھ اس کی ویڈیو ویرل ہوئی وہ ویڈیو لے کے عمران خان کے پاس گئی کہ مجھے انصاف چاہیے کہ یہ جو جوید اقبال ہے یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے اس کو وزیر آدم حوزینی کے حوز اس میں بلائیا گیا وہاں اس کو قید کیا گیا اور اس سے ویڈیو کے ذریعے پی ٹی آئی حکومت نے جسٹس جوید اقبال کو انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اب ناظرین یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پوری سیاست ہو رہی ہے اس کی پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے یہ ان کو بچی کی فکر نہیں آئے کہ یہ بچی کے ساتھ زیادتی یہ سب سیاست کر رہے ہیں کہ اگر ان کو بچی کی ذکر ہوتی تو پاکستان میں ائی روز کئی ریپ ہوتے ہیں کئی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لیکن کوئی اتنے بڑا اتجاج نہیں ہوتا ہے جو اس وقت اتجاج ہو رہا ہے اب ناظرین حکومت کی بات مانتے ہیں کہ ہم نے تو کہایا نا کہ اگر سچ ہے تو طلبہ غلط ہے وہ بھی سیاست کر رہے ہیں اب ہم حکومت کی طرح باتیں ہیں حکومت کیا کہتی ہے پنجاب کالیج کیا کہتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی نہیں ٹھیک ہے نا ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی نہیں اگر ایسا واقعہ ہوتا تو ہم اپنی بچیوں کو تحفت دے سکتے ہیں ہم مجرم کو کیفرے کردار تک پہنچاتے ہیں یعنی کہ وہ اس چیز کی اوپر بزد ہیں بھئی میں مان جاتا ہوں کہ واقعہ نہیں ہوگا ہے اگر ہوتا تو آپ کیفرے کردار تک پہنچاتے ہیں تو آپ کے لئے بھی سب سے بڑی مثال اس افشن لطیف کیا ہے کہ چلو عمران خان کے دور حکومت میں تو اس کے خلاف کسی نے کوئی اکشن اس کی بات سے نہیں لیا اس کو سیریس نہیں لیا کیونکہ پی ٹی آئی حکومت خود اس میں ملوست تھی لیکن اب تو آپ کی پی ٹی سب سے بڑی دشمن جماعت ہے آپ تو چاہتے ہیں کہ کوئی کیس سامنے آئے یہ تو ڈائریکٹ عمران خان بچھرا بی بی جمل چیما جو مین لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور ڈیلی کی بنیاد پہ وہ ٹاک شو کر رہی ہے کوئی نہ کوئی یوٹیوبر اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن حکومت نے موجودہ حکومت نے افشن لطیف کو سیریس نہیں لیا اب میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے افشن لطیف کو سیریس کیوں نہیں لیا انہوں نے یعنی کہ وہ جو طیبہ گولہ ہے اس کو سیریس کیوں نہیں لیا جی ڈے وکوف ہیں ہم لوگ جو ایسے ریپ کے بچیوں کے ساتھ زیادتی بچوں کے ساتھ زیادتی کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ہم کو انصاف دیں گے آگے جا کے سننا اب حکومت کبھی ڈرامے بازی سامنے آگئی ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے اس نے نہیں کیا ہے پنجاب کالج میں واقعہ نہیں ہوا ہے اور واقعہ وہ ثبوت دکھا رہی ہے افشن لطیف جاؤ پکڑو عمران خان کی اوپر ایک اور کیس میں نہیں لیکن نہیں کیوں کہ اس معاملے میں جس سب لوگ چور ہیں یہ ملوث ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں اب جو پی ٹی آئی کر رہی ہے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھئی ہم اس بچی کو انصاف دلائیں گے وہ سٹوٹین کی پیچھے کر رہے ہیں تو ان کے لئے جی مثال یہی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایسا نہیں کریں گے یہ صرف ہم کو بے وکوف بنا رہے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحریک لبیک کے علاوہ ہر پاکستان کا شہری جو دوسری سیادی جماعتوں کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ مظلوم کو اسلاف دلانا چاہتا ہے تو وہ منافقت کر رہے ہیں وہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں اس کو معلوم ہے کہ انصاف نہیں ملے گا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ افسرہ لطیف کو کیوں سیریس نہیں لیا جا رہا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ بچیاں جتیم بچیاں تھی یہ پارلیمنٹیرین کو یہ سینٹر کو یہ بڑے بڑے بیرکوریٹس کو پنچائی جاتی تھی اب اس میں کوئی نام تو نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے یا نون لیگ کا ہے یا پی پل پارٹی کا ہے کئی ویڈیو میں میں کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین جو بڑے سیاسدان ہیں یہ ٹی وی ٹاک شو میں ایک دوسری کو ماں بھین ان کی گالی نکالتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یا جتنے جانے دشمن ہیں لیکن ایک ہی گاڑی میں جاتے ہیں ان کے بزنس اکٹھے ہیں ان کے کاروبار اکٹھے ہیں ان کے سب کچھ اکٹھا ہے رشتے داریاں ان کی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ہم کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں یہ ایسا نہیں کریں گے اس کی کئی مثالیں آپ دیتا ہوں آپ اگر میرا خیال ہے دو ہزار دس یا گیارہ کی بات ہے ایک سیریل کلر تھا جمید اکبال اس نے سو بچے کا اطراف کیا تھا کہ میں نے سو بچے کو قتل کیا ہے اور وہ کسی کیمیکل کے ذریعے تضاب کے ذریعے وہ ایک کمرہ کرائے پر لیو ہوتا اور اس میں وہ ان کو جلا دیتا تھا جب اس سے انکشاف ہوئے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بچے میں بڑے بڑے لوگوں کو پیش کرتا تھا جسمانی خیش پوری کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو پولیس افیسر ہو گئے بڑے بڑے بیروکریٹس ہو گئے سیاسدان ہو گئے اس لیے اس کو ادھر ہی جہل کے اندر ہی مار دیا گیا کیونکہ اگر اس نے زبان کھول دی اس نے نام لے لیا تو اس میں سب ملوث ہوں گے جس طرح افشاہ لطیف کیوں پر کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا آپ ان سیاسدانوں کو معلوم ہیں کیا پروید رشید کی آن آڈیو ویڈیو سامنے نہیں آ چکی ہے کیا ڈاکٹر افتخار کی ویڈیو سامنے نہیں آ چکی ہے جو پی ٹی آئی کا ہے جا مسلم لیگ نون کا زبیر امرائے کیا اس کی ویڈیو سامنے نہیں آ چکی ہے کتنے سیاسدانوں کی بغیرتی سے جنہی کہ میں اب کیا کہوں تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو تو سب سے پہلے تو آپ بچی کیوں پر لازم کرنا پڑے گا کہ وہ کس وقت کس حال میں کس دریس میں کس کے کالوج میں جائے گی اگر آپ ایسے کوئی ایڈیوکیشن سسٹم ہوگا دریس کی اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی گھر والے پوچھیں گے نہیں ایکسٹرا کلاس کے چکر میں وہ گھر سے لیٹ آ رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور الزام آپ لگا دیں نعوز بلہ تو پھر آپ تو پورے نظام کی خلاف ہوگا ہے کہ جب اس کی سزا مقرر کی گئی ہے سزا سے کیا مطلب ہے سزا سے مطلب یہ ہے کہ یہ کام ایسے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اگر پاکستان میں میں کم از کم اس موجودہ نظام میں مجھے بالکل واضح کیلئے رہے کہ یہ بچیوں کی جو سپلائی ہے بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہے خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہے اس میں کوئی کسی کو انصاف نہیں دے گا اس میں سب جتنے حرام خور ہیں یہ سب ملی ہوئے ہیں یہ سب ایک دوسرے کو یعنی کہ یہ اپنا مال سمجھتے ہیں تو یہ انصاف نہیں دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچیوں کے انصاف ملے خواتین کو انصاف ملے ہر اس شخص کو انصاف ملے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ اس کو مل سکتا ہے صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کسی کو معاف نہیں کرتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں اگر ایک بچی کو ساتھ جاتی ہو اور اس کا جو مجرم ہے اس کو سریان سنسار کیا جائے گا لٹکایا جائے گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرے گا یہ ناظرین پوری سیاست ہو رہی ہے چاہے اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تب بھی سیاست ہو رہی ہے اگر نہیں ہوئی ہے تب بھی سیاست ہو رہی ہے اور یہ ایسا چلتا رہے گا اس کے بعد کچھ اور واقعہ آ جائے گا پھر اس کی اوپر بیعت سنو ہو جائے گی ایسا ہم تو کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہ کوئی سانیہ ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ انقلاب آ گیا ہے لیکن تین چار دن کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے پھر کوئی آ جاتا ہے اور اس طرح ہر آدمی اپنا ٹیم پاس کر رہا ہے لیکن حقیقت کی طرف کوئی جانے نہیں چاہتا ہے جہاں مسئلہ کا حل ہے وہاں کوئی توجہ بھی نہیں کرتا ہے کہ اصل جو مسئلہ کا حل ہے وہ ہے نظام کی تبدیلی شخصیت کی تبدیلی سے پاکستان میں فرق آنے والا نہیں ہے جو آج یہ حکومت کام کر رہی ہے عمران خان کی حکومت میں اگر اس سے زیادہ نہیں تھے تو اس سے کم بھی نہیں تھے جو اس سے پہلے پی ڈیم کی حکومت تھی اس سے پہلے پی ڈیم جو عمران خان جائے نماز کی پیپل سب طور میں ایسا ہی ہے ایک ہی چیز ہم کو دکھائے گئی ہے کہ پاکستان برباد ہو گیا پاکستان ایک اہم مور پہ کھڑا ہوا ہے پاکستان میں ظلم پڑھ رہا ہے پاکستان میں مہنگائی پڑھ رہی ہے بچیوں سے زیادتی ہو رہی ہے آئے روز یہ واقعی ہوتے ہیں لیکن اس کا جو حل ہے وہ نہیں نکل رہا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ بالکل بے فضول ہے اس کیوں پر بحث کرنا کہ مجودہ نظام کے ذریعے کسی کو انصاف ملے گا رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیدھار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ